اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو ہم مناظر دیکھ رہے ہیں یہ مری ایکسپریس ویک ہے اور آج ہم آپ کو مری جانے کے لیے ایک شارٹ لیکن کیسا راستہ ہے یا تو آپ دیکھیں گے آگے ویڈیو میں لیکن شارٹ راستہ ہے مری جانے کے لیے جو کہ سیدھا آپ کو جی پیو مار روڈ پر نکالے گا اور عبرار باسی صاحب ہمیں یہاں پر لے کے جا رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے کہ آپ نے کہاں سے ٹرن کرنا ہے اور کیسے پوچھنا ہے انتہائی حطرناک مگر بہت شارٹ راستہ اپنی ویڈیو کی جانے کے چلتے ہیں جن دوستہ نے ابھی تک منا جانے سبسکرائب نہیں کیا اب رہے ہیں میرے پانی منا جانے سبسکرائب کریں اور گھنٹے کا بڑن دو باق اور آن اٹفکیشن کا بڑن آنکال ہے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسیج آپ کو محصول ہوتا رہی چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانے چلتے ہیں آج ہم اس راستے سے جائیں گے ابرار بازیس ہمیں ادھر سے لے کے جا رہے ہیں لوڑ ٹوپا روڈ پہ اور ادھر سے دیکھیں گے کہ کیا سین ہے آکے پہلے میں ادھر سے کبھی بھی نہیں گیا ہوں آج جاتے ہیں کہتے ہیں کہ روڈ بڑی اوکھی سی ہے آج دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا سین ہے اور یہاں آکے سے دوب بھی پڑھ رہی ہے آکے سے جہاں سے بیتر ہوگا تو پھر وہاں سے میں آپ کو ساتھ ویڈیو بھی اتھار کر دکھاتا ہوں جی یہ تھوڑا سا راستہ مشکل ہے چڑھائی ہے اور ابرار صاحب کہہ رہے ہیں فون پہ بھی بات رہی ہے کہتے ہیں یہ شارٹ رہا ہے ایسے ہم نے بہت اکثر پڑھا دیکھا ہے لیکن یہ سے گے نہیں ہے ایک دیفعہ کہا تھا تو انہوں نے کہا رہی کہ راستہ تھوڑا سا مشکل ہے چلتے ہیں دی آج ٹرامنگ کا بھی انتعان ہو جائے گا کہ دیکھتے ہیں کتنی مشکل ہے اور کیا سین ہے ابھی یہ سامنے جو گاڑی جا رہی ہے ابرار بازی صاحب کی ہمیں لیڈ کر رہے ہیں پیچھے پیچھے چلتے جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں تک لے کے جاتے ہیں یہ یہاں پر سینڈری بڑی خوبصورت ہے لیکن بڑے شارٹ ٹرن ہے اور اس میں تھوڑی سی اتیار لازمی ہے اور یہ ساتھ ساتھ ہم ٹرن بھی دکھائیں گے لیکن یہ بیچ میں سامنہ سے سروج باشا آ جاتے ہیں میں نہیں ہوں کہ یہاں سے ویڈیو کیسی ہوگی لیکن ہم ساتھ بتا رہے ہیں آپ کو یہ دیکھ رہی جگہ بڑے ہی شارٹ ٹرن ہے یہ میرے سامنے نئی سی ٹی ہے اور ابھی تک تو ہماری گاڑی سے ہی جا رہی ہے ابرار بازی صاحب کی تو میران ہے لیکن وہ جیپ جتنا کام لیتے ہیں اس سے بڑی تو بتا اس گاڑی ہے لیکن آج ہم نہیں ہیں پیچھے پیچھے اپنی ڈرائنگ کی سکلز دکھا کے جا رہے ہیں دیکھیں دم سے شارٹ ٹرن ہے بہت زیادہ اور اگر آپ ایسی ڈرائنگ کر سکتے ہیں تو گھٹ نہیں تو پھر آپ دوسرے راستے سے جائیں اگلا جو موڑ ہے میکڈانلڈ والا وہیں سے آپ جائیں یہ نیچے جیسی سال موڑ سے آگے آگے تھے جو گھوٹ آیا تھا جو گھوٹ سے آگے پھر ہم نے ٹرن دکھایا آپ کو وہاں سے اوپر یہ مری کی طرف ہی کہتے کہ شارٹ رست ہے اور کتنا شارٹ ہے یہ تو ابرار پہ ہی ہمیں بتائیں گے لیکن فیلال تو یہ ہمیں شارٹ ٹرن نظر آ رہے ہیں چڑھائی پھر بھی بہتر آ لیکن اترائی میں یہ کافی ٹیکنیکل طریقے سے یہاں سے اترنا پڑے گا جو اترائی ہوتی ہے اس میں پھر ہم لوگ بیجاہ بریکوں کا استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے پھر گاڑی کی جو بریکس ہیں وہ فیل ہونے کا اچھا ہوتا ہے بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ اتنی کم سپیڈ پہ اترا جائے کہ جس میں بریک کا استعمال کم سے کم کرنا پڑے اور گیر کا استعمال کرتے ہوئے پھر اس میں نیچے اتریں ابھی دیکھتے ہیں یہ فیلال تو چڑھائی چڑھی جا رہے ہیں چڑھی جا رہے ہیں اور اوپر ہمیں مری کی جو آبادی ہے وہ نظر آتی جا رہی ہے اچھا ہے یہ راستہ شارٹ راستہ ہے کبھی آنا ہو تو ضرور اس راستے پہ بھی جائیں سبکہ ہم جا رہے ہیں آگے آگے سے بھی آپ کو فلیپنگ آگے یہ دیکھیں جیسا ہم نے آپ کو مری کا رنگ نظر آ رہا ہے مری کی ایسی بلڈنگ نظر آ رہی ہیں یہاں سے اور کچھ ہو نہ ہو لیکن آپ کو مری کا خوبصورت ڈیفرنٹ کلر نظر آئے گا یہ اوپر مری کی جو ہم آرتے ہیں گھا رہے ہیں یہ بڑے خوبصورت انداز میں یہاں نظر آ رہے ہیں پیچھے میں نے دیکھا تھا کشمیری مللا یہ انٹر یعنی کسی اندرونے مری کی سائٹ سے ہم جائیں گے یالپن آگے دیکھتے ہیں اور رائٹ سائٹ پہ مری جاتا ہے اور ابھی ہم مری کی جانب جائیں گے ملانس پہ بھولی سائٹ پہ لے گئے یہ کہ اور راستہ ہے جی ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے کے جا رہے ہیں ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں ابھی یہ ابنار عباسی صاحب ہمیں کچھ اور چڑھائیاں بھی چڑھا رہے ہیں اللہ خیر ہی کریں یہ لے جی چڑھائی چڑھائی اور چڑھائی اس طرح کا ولاگ آپ نے کم ہی دیکھا ہوگا جس میں یہ ولا راستہ مری گا کسی نے جانے کے لیے دکھایا ہوگا ابھی کھڑی چڑھائی ہے اور ایسی چڑھائی ہمیں پھر ایک دفعہ رکھے تو سوکے یادہ اس ہمداز میں پاؤں رکھیں کہ دیرے دیرے چڑھتی جائیں گاڑی آرکھیں آپ کو کہیں رکھنا نہ بھی رکھے توکھے رکھے آم انفاظ میں انڈین کے ساتھ وضاع ختم ہوگا ہاں جی یہ جس کی گاڑی کا انڈین تگڑا ہے اور دل گردے والا ٹرائیورہ وہ اس راستے سے آئے ابھی امتیان ختم ہی ہے ابھی یہ دیکھیں ایک اور بڑی شاپ چڑھائی ہے اللہ اکبر جی چڑھائیوں کا سفر بھی جا رہی ہے اور راستہ بھی کوئی ایڈا چنگا کوئی نہیں ہے یہ بارش بارف اور اس صورت میں تو بالکل بھی ادھر سے نہیں آنا چاہیے جی آپ ضرور آئے ہیں لیکن مشکل ٹریک ہے اور کتنا پڑتا ہے نزدیک اس کا تو مجھے نہیں پتا لیکن رسک فیکٹر یہاں پر بہت زیادہ ہے کمزور دل فراد نہ آئے سپیچلی دیکھیں سائٹ پہ یہ روڑ کے گرد کوئی نہیں لگا ہوا کوئی یہ اسی چیز جس سے آپ اور یہ دیکھیں بلکل آپ کو نیرو سکیپ سے گاڑی نکالنی پڑے گی یہ اور یہ دیکھیں یہ ایک امتعا نور نور کے بیچ میں کھمبا جی اور برارف باسکنی کیا بات ہے یہ لیں جی اب لگتا ہے کہ ہم مری میں میر بزار میں کی انٹر ہو گئی ہیں ہم اس کارڈ کر رہی ہے گھڑی اور اس اس کارڈ پہ ہم چلی جا رہے ہیں چلی جا رہے ہیں اور امتحان پہ امتحان دے ہی جا رہے ہیں جی خاپیں آبی یہاں سے گھرئے گاڑی گاڑی آگے سے بھی کوئی آ جائے تو پھر کیا ہو؟ مجھے اس کا ارم نہیں ہے لیکن فعلال سب اچھا ہے یہ مری کے رنگ ہیں آپ دیکھتے جائیں اور مجھے نہیں پتا داد دیں گے مسکرائیں گے یا میری آج کی اس یار ٹرابل پر آپ ماتم کریں گے ملہ کی خیر دیتی یہ کیوں ادر سے آئے ہیں آپ ملہ کی ابرار بھائی کی محبت ہے ان کی اپنی گاڑی چھوٹی ہے شاید اسی طرح ملی آئے ہیں اب ہم نے کڑا کے لگے جاننا ہے پھر رامانہ اور مری کی یہ گلیاں یہ بھی تو ایک ایڈونچر ہو گیا ملک صاحب ہاں پہلی بار گئے ہاں جی ہم کبھی نہیں آئے یہ مری کا پرانا بزار ہے اور پرانے اس بزار میں لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ گاڑی کدر سے آگیا یہ برار باسی صاحب کی محبتیں ہیں کہ ہمیں یہاں لے ہیں اور یہاں برامان صاحب کیا ہونے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا ہے مری کے ملے مری کی گلیاں اور یہاں پر مری کے مقامی لوگ آتے ہوں گے باقی تو ٹورسٹ نہیں آتے ہوں ٹورسٹ یہاں پر کوئی آئے میرا نہیں خیال ہے کہ کسی ٹورسٹ نے مری کا یہ رنگ بھی دیکھا ہو گئے یہاں پہ آیا کسی اس گلی میں چڑھائی پہ بھی جانب ہے اپنے سنگیاں درستوں کو جمپ ہے یہ اترنے والوں کے لئے چڑھنے والوں کے لئے نہیں ہے یلے جی ایک اور امتیان والی چڑھائی اور سارے امتانوں میں سرخ روگ ہو رہے ہیں اس کے ساتھ د anyways ہراہ ہماردی ہماردی اور آخری سفر ہوگا جی دوستو یہ سفر آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور گاہ کیجئے گا لیکن ویڈیو دیکھنے کے بعد برہ مربانی اس راستے سے وہی لوگ آئے جو کس راستے کو پہلے سے جانتے ہوں انجان لوگ بلکل بھی دل سے نہ آئے سپیشلی بارش اور برباری میں اس راستے کو بلکل بھی اختیار نہ کیا جائے یہ ایک ایڈونچر تھا جو ہم نے کر لی ہے اور یہ مقامی لوگی اس راستے سے بہتر انداز میں آ سکتے ہیں باہر کا بندہ جو ٹورسٹ ہے سپیشلی وہ یہاں سے آنے میں کافی ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو بہرحال جی یہ ایک ایڈونچر تھا جو ہم نے آپ تک پچھا دیا اور یہ سیدھے ہم پارکنگ پلازے میں آئے ہیں اور یہ برار باسی صاحب کا پارکنگ پلازا ہے یہ ہم گاڑی پارک کریں گے وہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں در وہ لڑکا باہ کر جا رہا ہے اوپر وہ آپ کا جی پیو چوک ہے یعنی کہ یہاں سے آرڈی دس قدم پہ آپ کو جی پیو چوک ہے یعنی کہ آپ وہاں سے مری ایکسپریس فیسے یہاں تک آئے ہیں تو سیدھے جی پیو چوک آ کے آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں تو ابھی ہمیں اجازت دیں پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات جیتے رہے خوش رہے بادرے اپنی دعا میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ